اس کی والدہ جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ جب اس کے گھٹر کے پاس سے گزری ہے تو اس کو جو ہے اس کے باڈی جو ہے وہ اوپر تیرتی ہوئی نظر آئی ہے کہیں بارش تو کہیں کھلے گھٹر واسا کی غفلت سے قیمتی جانیں ضائع ہونے لگیں تاج پورا میں کھلے مین ہول میں گل کر تین سالہ بچہ جان کی بازی ہار گیا چونکہ عمر صدو میں بارش کے کھڑے پانی میں کران ٹھانے سے ایک بچہ جان بھاگ دوسرا شدید زخمی اہل خانہ غم سے نڈھال متعدد بارش شکایات کی مگر کہیں شنوائی نہ ہوئی اہل علاقہ حکام کے خلاف ہٹ پڑے ایم ڈی واسا کا نوٹس انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی شہر میں سینکڑوں کھلے مین ہولز انتظامیاں کی غفلت کا موبولتا ثبوت واسا اور بلدیہ عظمہ کی مشترکہ سروے ریپورٹ سے آداد و شمار مرتب شہر کے چھے زون میں سینکڑوں کھلے مین ہولز کے ڈھککن غائب متعدد اداروں کی غفلت پر مبنی ریپورٹ لاہور نیوز منظر عام پر لے آیا ایل پی جی کی زائد قیمتوں کے خلاف رکشہ یونین کا شہر میں جگہ جگہ احتجاج پہلے بابو سابو پھر ٹاکر نیاز بیگ اور کلمہ چوک میٹرو ٹریک پر گھرنا مظاہرین نے احتجاجن رکشہ جلا دیا شدید نارے بازی ایل پی جی کی قیمتوں میں کمی اور پرچی فیس ختم کرنے کا مطالبہ مطالبات پورے نہ ہوئے تو ملک گیر رکشہ جلاو تحریک کلائیں گے چیرمین رکشہ یونین مجید غوری کی دھمکی اربنس پراد جلال قولونی میں محکمہ ریلوے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کوپریشن رہائشی سراپا احتجاج بن گئے ٹائر جلا کر شدید نارے بازی رنگ روڈ کو بلوک کیے رکھا چالیس سال سے مقیم ہے اب بغیر نوٹس نکالا جا رہا ہے مظاہرین آلینگ میں گستاخانہ خاکوں کی آشاد کے خلاف چنگی عمر صدو میں احتجاج مظاہرین کا گستاخی کے مرتقب ممالک کے بائیکارڈ کا اعلان نامو سے رسالت کے لیے سب کچھ قربان ہے مظاہرین بلس کی ناکش حکمت عملی ڈاکو بے لگام ڈالفن سکوارڈ اور پیرو فورس بھی وارداتیں روپنے میں ناکام سیف سیٹی آثورٹی کے کیمرو سے بھی مدد نہ لی جا سکی شہر میں پندرہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے نقدی سے محروم اسلام پرار نشتر کالونی شفیق آبار ٹاؤنشپ میں ڈکیتی کی وارداتیں شادباغ شمالی چھاؤنی ساندھار رابی روڈ میں بھی شہری لٹ گئے شہر میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے سیٹی ڈویجن پولیس کا شہر کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن آپریشن چائنیز پروجیکٹس کے دفاتر کے گرد و نوہ میں کیا گیا جس نے بائیو میٹرک سسٹم سے شہریوں کے سناختی قواہف کی چیکنگ دیکھئی قاور مانکہ اور ڈی پی او پاک پتن تنازے میں مزید حقائق سامنے آگائے دونوں کے درمیان دو مرتبہ تلخ جملوں کا تبادلہ اور جھگڑا ہوا پہلی مرتبہ پانچ اگست کو عمران خان کی اہلیہ کی بیٹی اور بیٹے کو ناکے پر روکا گیا تئیس اگست کو قاور مانکہ کو ناکے پر روکنے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اڈیشنل آئیجی انویسٹیگیشن ابو بکر خدا بکش نے انکوائری شروع کر دی اس بی رزوان گوندل پیش اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا قاور مانکہ کو بھی بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طالب کر لیا گیا ڈی پی او پاک پتن کی تبدیلی پولس کا اندرونی معاملہ رزوان عمر گوندل کے خلاف مسلسل شکایات پر آئیجی پنجاب نے نوٹس دیا ڈی پی او کی تبدیلی کے لیے بنی گالا یا سی ایم آہوس سے کوئی حکم جاری نہیں ہوا صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کی پریس کانفرنس بولے دس سال تک گوڈ گورننس کی چھتری تلے بیٹ گورننس چلتی رہی پولس، سہر، تعلیم سمیت تمام شعبوں میں حالات خراب ہیں پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کی ریکوزیشن پر اعتراضات نون لیگ کی عراقین کی سیکرٹری اسمبلی سے ملاقات خاجہ عمران نظیر کہتے ہیں حمزہ شہباز کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑے گا خاجہ سلمان بولے اس طرح ہوتا رہا تو کام نہیں چلے گا پی ٹی آئی کے کھلاڑی بھی کپتان کے نقش قدم پر صوبائی وزیر علیم خان نے بلدیاتی اداروں کی بہتری کٹھان دی ناہل اور کرپٹ افسر کی سفارش نہیں ہوگی دو ماہ میں واضح تبدیل ہی لائیں گے علیم خان کی جلاس میں افسران سے گفتگو صوبائی وزیر اکسائز حافظ ممتاز نے بھی باقاعدہ کام شروع کر دیا اکسائز دفتر میں اجلاس کی صدارت کی وزیر صحت یاسمین راشد سے سیکرٹری صحت کی ملاقات میو اور سروسیز اسپتال کا بھی دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا پاک بھارت آبی تنازہ حل ہونے کا امکان پاکستان بھارتی انڈس وارٹر کمیشن وفد کی وحدہ کے راستے لاہور آمد پاکستانی انڈس وارٹر کمیشنر مہر علی شہ کی جانب سے مہمانوں کا استقبال بھارتی وفد پاکستانی وارٹر کمیشن سے دو روز مذاکرات کرے گا صادر مسلمی قنون شہباز شریف کی سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی کے گھر آمد آصف کرمانی کے والد کے انتقال پر اظہار تازیت خاجہ آصف اور سردار آیاز صادق بھی شہباز شریف کے امرا بنجاب چھپن کمپنیز سکینڈل میں بڑی پیش طرف محکمہ لوکل گورنمنٹ کی سولہ کمپنیاں فوری بند کرنے کی سفار ہے سیکریٹری لوکل گورنمنٹ آر ایف انور بلوش نے اس سمری پر دستخط کر دیئے حتمی منظوری کے لیے معاملہ صوبائی وزیر بلدیات کے بعد کابینہ میں رکھا جائے گا لاہور نیوز ثبوت منظر عام پر لے آیا وزیر آزم کے سو دن کے پلان پر کام تیز ایف بی آر میں اکھار پچھار ڈاکٹر رخصانہ یاسمین کو اہدے سے ہٹا دیا گیا ڈاکٹر محمد جہانزیب خان نئے چیرمین ایف بی آر تایونات حکومتی احکامات نظر انداز کسٹرمز حقام کی منمانیاں سوسزائے سپاہی اور ڈرائیورز کو ذاتی کاموں پر لگا دیا متعدد اہلکار افسران کے رشتہ داروں کے گھروں میں ڈیوٹیوں پر معمور لاہور نیوز حقائق منظر عام پر لے آیا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی نے میانی صاحب قبرستان کی آرازی پر قبضہ کرنے والے افراد کو ریپورٹ طلب کر لی میانی صاحب قبرستان کی چار دیواری مکمل ایک ہزار سایہ دار درخت لگائے گئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر صاحب در ورک نے ریپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی عدالت قبرستان میں پکٹی قبریں بنانے پر پہلے ہی فابندی لگا چکی زلی انتظامیاں شہر سموک کے گھیرے میں آنے سے پہلے ہی اقدامات کرے گی کٹائی کے بعد فصلیں جلانے بھٹے بند رکھنے اور دھوہ دینے والی گاڑیوں کے خلاف پریک ڈاؤن ہوگا کمیشنر ڈاکٹر مجتبہ پر آچہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے بی سی کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن کا گولبرگ زون کا دورہ انصداد دینگی کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا میٹرو پولیٹن کا مال روڈ کو خوبصورت بنانے کے ہائی کورٹ کے حکم پر منوان عمل کرنے کا فیصلہ انارکلی چوک سے چیرنگ کروس تک تاریخی عمارتوں کی تزین اور آرائش بھی کی جائے گی بھاری رقم خرچ کی جائے گی ایک کروڑ بارہ لاکھ کے اخراجات کی منظوری ہاؤس کے اند آئندہ اجلاس سے بھی لی جائے گی پاکستان رینجلز پنجاب خدمت خلق میں بھی پیش پیش گورمنٹ ہائی سکول چھوٹیاں والا میں فری میڈیکل کیمپ لگایا مریضوں کے ٹیسٹ اور مفتدویات کی فراہمی ونگ کمانڈر لیپٹین انڈ کرنل رزوان آمیر بولے پسماندہ علاقوں میں طبی سہوریات فراہم کرنا ہمارا ویگن ہے مریضوں کے ساتھ آئے بچوں میں تہائے بھی تقسیم پی سی بی گورننگ باڈی میمبران کے نام فائنل نوٹیفکیشن جاری احسان مانی اور اسد علی خان وزیراعظم کے نمائندے کے طور پر شامل چیرمن پی سی بی کا انتخاب چار ستمبر کو ہوگا الیکشن کا شیڈیول جاری وسیم اکرم کہتے ہیں احسان مانی کی تقروری ملکی کرکٹ کے لیے خوش آئند ہے عمران خان دوست ہیں کسی عوضے کا خواہش مند نہیں ہوں پاکستان پوکٹ بورڈ نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے ہوم سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا قومی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دو ٹیس تین ٹی ٹوانٹی میچز کھیلے گی نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز تین ٹیس تین بندے اور تین ہی ٹی ٹوانٹی پر مشتمل ہوگی بچے ہو جائیں خوش چڑیا گھر سے آئی ہیں اچھی خبریں آگ ڈیر نے دیا ہے بچے کو جنم زو میں ہریہن کی تعداد بیس ہو گئی شیخ اپورا سے پکڑا گیا سولہ فٹ لمبا ازدہابی زو فیملی کا حصہ اور رائل پوم میں رنگ رنگ میوزیکل نائٹ کا احتمام فنکاروں نے آواز کا جادو جگا کر سما بان دیا موسیقی